حضرات حالانکہ یہاں خواتین بھی موجود ہیں لیکن میں صرف حضرات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین و حضرات عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین و حضرات لیڈیز اینڈ جنٹلمن کا غلط اردو ترجمہ ہے میں بھی یہی کہتا تھا ہمیشہ لیکن میں نے چچا جون ایلیا جو زبان کے معاملے میں نہای سخت آدمی تھے ایک دفعہ میں نے جب ایسے کہا تو انہوں نے کہا نہیں 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 بالے ایسے نہیں کہنا صرف حضرات کہو میں نے کہا جی عورتیں بھی موجود ہیں تو کہنے نہیں نہیں حضرات کاؤ صرف اس لیے کہ حضرت کی جمع ہے حضرات اور حضرت جو ہے وہ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو بتا ہوگی بہت کم لوگوں کو حضرت عمر حضرت لوگ وکر حضرت علی حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سب کے لیے حضرت استعمال ہوتا ہے اور جمع اس کی ہے حضرات تو حضرات میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں مرد بھی آ جاتی ہیں تو اس کے بعد سے پھر مجھے یہ ذرا عقل آئی اور میں نے حضرات ہی کہنا شروع کر دیا اور جب بھی کبھی کوئی ایسی محفل ہوتی ہے اس میں میں یہ ضرور ضرور یہ کہتا ہوں کہ بھئی خواتین و حضرات ٹھیک نہیں ہیں صرف حضرات کہیں اس میں دونوں آ جاتی ہیں مہرحال اب میں کیا عرص کروں اس وقت میں عجیب محسوس کر رہا ہوں میرے بارے میں بھائی نقی نے اور انور صاحب نے اور اثر صاحب نے مسعود خریشی ہیں انہوں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کا پیار ہے کہ جو آپ نے مجھے یہ مقام آج دیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے فن کا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو علم پہلے فن بات علم و فن ہمیشہ کہا جاتا ہے علم و فن فن و علم نہیں کہتے علم و فن علم پہلے فن بات تو میرے جو ان کے والد میری بیوی کے سید محمد تقی جو ابھی فرمایا انہوں نے کہ میرے سسرالی عزیز انور نے کہا سسرالی عزیز تو یقیناً ہیں اور یہ میری بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میرے کچھ قسمت ہی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے طور پر قبول کیا میرے والد میں ان کے ہاں پیدا ہوا تو وہ مجبور تھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں وہ مجھے اپنے بیٹا کہنے پر مجبور تھے اس لیے کہ میں ان کے ہاں پیدا ہوا لیکن تقی صاحب نے مجھے قبول کیا ان کے پاس آفشن تھا کہ وہ نا بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نا نہیں کیا مجھے قبول کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور بڑی عزت ہے لیکن وہ صرف میرے سسری نہیں تھے وہ میرے چچا بھی میرے اببہ کے سگے خالدات بھائی تو اس حوالے سے میں اکثر ان سے کہتا ہوں اپنی بیوی سے کہ دیکھو یہ مجھ سے آٹھ سال چھوٹی ہیں لگتا میں آٹھ سال چھوٹا ہوں یہ الگ بات ہے مجھ سے آٹھ سال چھوٹی ہیں تو میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو وہ تم سے آٹھ سال پہلے میرے چچا تھے مجھ سے آٹھ سال بعد تمہارے باپ ہوں ہیں لہذا تم اتنا وہ نہ کرو ان پہ حق میرا زیادہ ہے تمہارا اتنا نہیں ہے تو تقی صاحب بارال یہ تو عجیب لوگ تھے تقی صاحب رئیس صاحب جون علیہ محمد اپاس ان کا کامی صرف لکھنا اور پڑھنا تھا اور اس علمی دھرانے سے جو کچھ حاصل کیا وہ علم کے بعد پھر فن کی صورت میں میرے پاس آیا میں نے کوشش کی کہ جو اللہ نے صلاحیت مجھے بخشی ہے اس کو میں بروے کار لاؤں میرے پروردگار کی بڑی نوازی چھے کہ انہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے اپنے فن سے آپ لوگوں کی دلوں کو خوش کیا پروردگار مجھے اور دعا کرتا ہوں کہ یہی استہاد عطا فرمائے کہ میں آپ لوگوں کو جب تک زندہ ہوں اپنے فن سے خوش رکھ سکتا ہوں آج جو یادر صاحب نے مسعود قریج صاحب نے انور علی ہیں ان لوگوں نے جس طریقے سے میرے بارے میں گفتگو کی ہے مجھے شرمندہ کر دیا میں اس قابل نہیں ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں صرف گردن جھگا کے بیٹھا رہا سنتا رہا یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں یہ آپ لوگوں کی ہی انائت ہے آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جو آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں اور میں کیا عرض کروں میرے ذہن بھی یہ آ رہا تھا کہ میں آج چچا جان جان علیہ کے ایک نظم ہے دو آوازی بہت امنا نظم ہے وہ پوری تو بڑی لمبی ہے لیکن اس کے چند تباسات مچا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں آپ ما شاء اللہ سننے والے لوگ ہیں علم کو فن کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو مجھے اچھا لگے گا کہ میں آپ کے سامنے وہ نظم پیش کروں دو آوازیں جو ہیں یہ وہ نظم ہے بلکہ میں آپ سے عرض کر دوں شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو کہ یہ وہ نظم ہے کہ جس کی وجہ سے جان ایلیا کو پاکستان آنا پڑا یہ ایک نظم ہے کہ جس میں ایک مزدور طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ ان کی یہ دو آوازیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مخاطب تو جب یہ نظم انہوں نے میں بھی اس مشاعرے میں موجود تھا وہ انہوں نے لے جاتے تھے ہمیشہ اپنے ساتھ میرٹ میں یہ نظم انہوں نے پڑھی تو اس پر ان کے وارنٹ جاری ہو گئے کہ یہ کمہنسٹ ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ میرے اپا نے یہ کہا کہ بھئی تم چلے جاؤں تو یہ پاکستان انیس سو اٹھاون کی بیعت ہے تو پاکستان آگئے وہ تو یہ ایک سرمایہ دار طبقہ ہے ایک مزدور فنکار طبقہ ہے ان کی دو آوازیں ہیں پہلی آواز ہے سرمایہ دار طبقے کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگر نہیں تو کیا ہیں جو ہر رہو رسم کے ہے باقی ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں جو فرق افلاس و ذر مٹا کر نظام دولت سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ پاگر نہیں تو کیا ہیں ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگر نہیں تو کیا ہیں جو ہر رہو رسم کے ہے باقی ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں جو فرق افلاس و ذر مٹا کر نظام دولت سے لڑ رہے ہیں نظام دولت خدا کی نعمت خدا کی نعمت سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ باغل نہیں تو کیا ہیں ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے تو پھر زلیل و حقیر پیشے ہر ایک کو ناغوار ہوتے نہ کارخانوں میں کام ہوتا نہ لوگ مصروفے کار ہوتے انہی سے پوچھو کہ پھر مانے میں کس طرح کاروبار ہوتے اگر سبھی مالدار ہوتے ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے ہمارے راجاؤں اور شاہوں کی عظمتیں کون فرد جگاتا ہماری تاریخ میں اجنتا کا تذکرہ کس طرح سے آتا حسین تاج اور جلیل احرام دھال کر کون داد پاتا اگر سبھی مالدار ہوتے ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہے جو ہر رہو رسم کے ہے باقی ہر ایک نے تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں یہ زدرو نوجوان فنکار جن کی رگرک میں ولولے ہیں یہ نا توانو نعیف و ناچار جن کے قدموں پہ زلزلے ہیں وہ جن کو تم نے کچھل دیا ہے وہ جن کو جینے کے عوض کے ہیں یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں فردوسی نے شہنامہ لکھا تھا غزنوی نے لکھوا ہے تھا بادشاہ اور کہا تھا کہ ہر شہنامے کے شیر کے عوض ایک اشرفی دوں گا وہ لکھ کے لئے ہے فردوسی جب لائے تو وہ کئی سو بلکہ کئی ہزار شیروں پر مجتمل تھا تو غزنوی نے یہ سوچا کہ نہیں اشرفی نہیں دوں گا ہر شیر کے بدے صرف چاندی کا روپیہ دوں گا تو انہوں نے وہ جو شہنامہ تھا وہ اس کے پاس رکھا اور بغیر کچھ لیے وہ چلے گئے فردوسی تو اس کے حوالے سے یہ اس کا اختتام کیا ہے انہوں نے آواز کا وہ کہتے ہیں کہ سنو کہ فردوسی زمانہ پرک چکا ظرف غزنوی کو سنو کہ فردوسی زمانہ پرک چکا ظرف غزنوی کو جو فکروں فن کو زلیل کر کے عزیز رکھتا تھا اشرفی کو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں یہ زردرو نوجوان فنکار جن کی رگ رگ میں ول ولے یہ ناتوانوں نعیف و ناچار جن کے قدموں پر زلزلیں ہیں وہ جن کو تم نے کچھ لیا ہے وہ جن کو جینے کے حوصلیں ہیں یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں مہت شکریہ بڑی نواز مہت شکریہ بڑی نواز